کتابیں بڑے بڑے شاعر عدیب یہ کہہ گئے ہیں کہ کتاب سے سچا کوئی اور دوست نہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کتاب کے مطالعہ کا رجحان وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی بیشتر وجوہات بتائی جاتی ہیں آج کال موبائل فون آنے کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کتاب کے لئے ٹائم نکار سکیں حالانکہ کتاب جو ہے وہ ایک علم کا خزانہ ہوتی ہے اس کو کہیں سے بھی آپ ٹٹولنے کی کوشش کریں یا آپ کو بہت کچھ دے سکتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں اور گزرے ہوئے لوگوں کے تجربات اور ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں جو نیشن سادی اور ساری کنا الیکٹرک میڈیا دے بچنا اپنے اپنونا سرف کرنا پسانک کار رہی ہے کیونکہ سادے کو ایتھے جتے تسیہ انسان موجود ہے بیٹھے ہیں اپنے بچے ہیں لیکن دنیا ہے جو نیشن سادی اور سرچ کر کے بچے نیشن سادی کرنا زیادہ پسانک کار رہے ہیں الیکٹرک میڈیا ہے انہوں کو فاسٹ ہو گئے سادی دیکھو وہ نہیں بزرگاں نے ایک گل کیتی ہے کہ یہ ہو دیلا بھی ہے وہ نہیں چاندی کہ سادے ایشیاں سے لوگ نا وہ پرانیاں چیزیں سٹڈی کریں کہ کوئی ملومات حاصل کریں کسی جگہ پہ گورنمنٹ کو اپیل کر کے کسی جگہ بٹھایا جائے ان کے لوگوں کو ساپس جگہ 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 ہے ٹونٹر مارک کے پاس جگہ ہے خالی پڑی ہوئی اندر بھی بنے جیسے بوک کے لیے لیکن گورنمنٹ کوئی توجہوں نہیں جاری ہے ان کے لیے سب کے لیے کرنا چاہیے نا ہمیں ہم لوگ ہی اٹھیں گے تو گورنمنٹ آئے گی ہم بالکل آنا چاہیے پاکڑی روزکار ہے کمان ہی ہیں مارکٹنگ ہوئے گی سیل ہوئے گی بڑاویں بڑاویں ہی لیکن مکھ گھر یہ بڑاویں ملے گی لوگ توجہوں نے کار دیا تا ہندہ نہیں لاہور دے بھی کافی بڑا دو سو دکان رہے گی پرانی گول بڑا ترام پورے ہو گئی سدر ہو گیا جس تک جگہ ڑاویں پورے ہو گیا گندہ نالا چھما لے دل بڑاویں کچھ رہے دسان گا لاہور دے بھی تو بہت ساری اشیاء ہیں جنہیں لوگ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے سارے انہوں نے ایسی دعوت دے سکنے جا کے بھائی آکے انہوں نے چوچھو دیوئی کہ فرسالہ چھپی جائے کتاب چھپی جائے بروشیر جردی اگر کسی قوم کو ترقی کرنی ہے تو ترقی یافتہ ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم ان کے تجربات سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں ان کے مسننفین کی لکھے گئی کتابات سے لیکن ہمارا معاشرہ کتاب کے مطالعے سے اکثر دور ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ جدید ٹکنالوجی کو ٹھہرائی جاتا ہے